بی ڈی سی کے الیکشن کے جو نوسمیٹ ہویا اس کے بعد یہ اس پرتیقریہ کو ہم آگے کی اور یہاں پہ بڑھا پائیں اور کانگرس نے تو ہمیشہ جمہوریت پہ وشواس یہاں پہ کیا ہے چناب کی گوشنہ ہونے کے بعد ہم سنوام ہمارے کانگرس کے نیتا گن اور کارکرتا مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ یہاں پہ کروے تاکہ بی ڈی سی کا چناب اچھے ڈنک سے ہو پائے حالانکہ بھاج پہ نے جس ڈنک سے یہ چناب کی گوشنہ یہاں پہ کی ہم سب لوگوں کو نظر بند کر کے چاہتے تھے کہ ایک ہی طرفہ یہاں پہ چناب یہاں پہ ہو پائے اور جیسے نظر بندی سے ہم بارا ہے ہم نے فوری طور پہ اپنے عوام کے بیچ میں آکے جمہوریت کی بھالی اچھے ڈنک سے ہو پائے حالانکہ یہ پنچائتی راج ایکٹ جو سٹیٹ ایکٹ ہے اس کی امیڈمنٹ کے تاہی یہ چناب یہاں پہ کیے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرفہ فیصلہ نہ ہو پائے کانگرس پارٹی نے فیصلہ یہاں پہ کیا حالات کچھ بھی بنے ہم چناب کے مدان میں یہاں پہ اتریں گے اور اچھے ڈنک سے چناب میں بھاگے داری یہاں پہ کر پائیں تو امید کرتا ہوں کہ اسی ڈنک سے چناب کا سلسلہ اور زیادہ یہاں پہ بڑھ پائے یہ پنچائتی راج ایکٹ کو لانے کے لیے یہ کانگرس کی کنٹریبوشن کانگرس کی دین تھی جنہوں نے کئی جگہ پہ پنچائتوں اور سرپنچوں میں بھی ریزرویشن یہاں پہ کی شیڈیول کاسٹ کے ریزرویشن ہو شیڈیول ٹرائپ ہو ہر ایک ساتھی کو ہر ایک برادری کو موقع یہاں پہ مل پائے حالانکہ اس میں کئی ایسے لیفٹ آوٹ بھی پروین یہاں پہ تھے حالانکہ پنچائت جس ڈنک سے ہم لوگوں نے پنچائتی راج کو استعافید یہاں پہ کیا تھا وہاں پہ سیپریٹ الیکشن کمیشن کی ضرورتی لیکن آج وہ الیکشن کمیشن سیپریٹ نہیں ہے ہم نے فنننشل کمیشنر یہاں پہ بنایا تھا کہ پنچائتوں کو ہر ایک پنچائت میں اچھے ڈنک سے پیسے کا بٹوارہ ہو پائے ہر ایک پنچائت اچھے ڈنک سے اسی کے پروزدان کے طاعت آگے بڑھ پائے آج فنننشل کمیشن یہاں پہ نہیں ہے تو ہیسٹری ڈسی نے یہاں پہ ہوا کیسا بھی ڈسی نے یہاں پہ ہوا کانگریس کبھی چناب سے بھاگی نہیں کانگریس نے چناب میں شرکت کرنے کا فیصلہ یہاں پہ کیا اور اسی کی کڑی میں آج ہم پونچ میں یہاں پہ آئے ہیں لوگوں کی دکھتے بھی یہاں پہ ہیں چاہے سیماورتی کھیتر یہاں پہ ہو ان کے اپنی دشواری یہاں پہ ہیں ہر ایک لحاظ سے لوگوں کی پرشانیوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کا سمدان کرتے ہو ان کے واس کو بلند کرنے کے لیے آج ہم پونچ کے دور پہ یہاں پہ آئے ہیں